بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے ہم ایت کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں آج آ رہی ہوں دعوت پہ تو میں نے کہا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں تو لیٹ ہو رہی ہوں ایک بجے ٹائم ہی گئے اور میرا میں ہمیں شائن ٹائم کبھی نہیں پہنچی تو فون پہ فون آ چکے ہیں تو ادھر میرا کوٹ کافی گندہ ہو گیا اب اس دفعہ واش کروا ہوں گی اس کو تو میں نے کہا چلیں ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساری دعوت اور اب میں لگانے لگی ہوں ماسک کوٹ میں پہن چکی ہوں تو لگانے لگی ہوں ماسک یہ کدھ سے بند ہوتے ہیں چلو چلو پڑی میرا بیگ اللہ ہے مانسو 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 ہاں جی تو ویورز ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ ساری ہم فرنڈز کٹھی ہو گئی ہیں اور یہ ساتھ ہی جی سوپ سوپ کیا جا رہا ہے اور ساتھ پیری فرنڈ کہہ رہا ہے کہ میں چھکن نہیں کھاتی تو میں آپ کی بول میں ڈال دوں اور سب کی ہسی چھوڑ گئی کہ ہاں جنت اور ویورز میں کہا ہاں جی میں کھا سکتی ہوں کیوں نہیں تو سارا چکن اس کا میں نے سوپ میں لیا اور اس کے بعد آ گیا کھانا کھانے میں تھا جی سی کباب اور تھی ملائی بوٹی پہلے اس کو ہم نے کھایا اور بہت انجوائے کیا اور ساتھ باتیں کر رہے تھے اور سمجھ نہیں تھی آرہی ہم کی 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 کیوں کر رہے ہیں جہاں مل بیٹھیں دو پرانے دوست پر پرانی بچپن کی بات ہے لیکن ہم بچپن کی دوستے تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ ہم لوگ ساری جونسی ہیں جب میں پریکٹیس کرتی تھی تب کی دوستے ہیں ساری تو ہم لوگ سارے مل کے بیٹھے پر دور کو ہم نے یاد کیا اور ماشاءاللہ ساری کی ساری شادی شدہ بچوں والی ہیں ہنس رہے تھے ہم اس دور کو یاد کر کے اور مزہ کھا رہے تھے اور ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور مزے کی بات تو کہ جب جیسے جیسے مندہ مچور ہو جائے نا تو یہ بات ہوتی ہے کہ جیلیسی اور یہ وہ تو ترک نہیں ہوتا تو ساری کی ساری ہم سارے ماشاءاللہ مچور تھی اور مجھے اتنی ہوشی ہو رہی تھی کہ میرے ساتھ والی میری فرنڈ جونس یہ وہ ڈال کے دے رہی تھی کہ آپ کی جنت آپ کو یہ ڈال دو آپ کی جنت میں بھی کہہ رہی تھی ڈالتی جوڑ ڈالتی جوڑ پھر اس نے یہ رجی کہ مجھے چاول چینیز اور ساتھ ایک فرائی ڈائز کے ساتھ مجھے منچورین ڈال دیا جس طرح میں نے کھایا میرا اللہ کی اللہ ہی ذات ہی جانتی ہے کہ اتنے زیادہ چاول اس کے پہلے میں نے سوپ پیا پھر اس کے بعد میں نے دو ملائی کی بوٹی کھائی اور ساتھ میں چکن کباب کھایا اور یہ کھانا اس کے بعد نان کو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے پلیٹ میں کھانا بچا لیا شکر ہے یہ شادی کا کھانا نہیں تھا ورنہ شادی کے کھانے کو میں نے کبھی بھی پلیٹ میں نہیں بچایا ایسا دروائز ویسے بھی نہیں بچاتی کیونکہ میں ہوتے ایک بیٹی کی ماں ہوں میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالی کی ذات اللہ کی ذات سب بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا کرے اور اس بے ایک دن کے کھانے کے لیے ایک ماں باپ نے پورے زندگی کے پیسوں کو ایک ایک روپیا کر کے جو جمع کیا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کا کھانا بنائیں گے تو یقین مانے میں جب بھی شادی کا کھانا کھاتی ہوں اور یہی دعا مانگتی ہوں اور کہتی ہوں تعریف کرتی ہوں ماں باپ کے سامنے سپیشل کے بہت اچھا کھانا ہے بہت اچھا کھانا ہے اور اللہ سے میں دعا مانگتی ہوں کہ پورے دیگا جب میرے اوپر وقت آئے اور میں بھی اتنا اچھا خوبصورت وقت آئے کہ میں بھی اچھا سا فنکشن کر سکتے اور ہر کام اللہ تعالی میرے کاموں میں ہوت کرا کرے آمین جی جب کسی کی حوشیاں دیکھیں اپنی حوشیوں کی بھی دعا مانگیں ان کی حوشیوں کو سرائیں یہی جونس یہ محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے اور خلوص ہوتا ہے کہ کسی کی حوشی میں خوش اور کسی کے گم میں گم ہو جانا اگر آپ کو کسی کے گم میں گم نہیں تو کم سم کم بسورہ سا مو ہی بنا لے یہ وہ والا مو ہوتا ہے جو آپ کسی ریالیٹی میں بیٹھے ہوں تو آپ کو کوئی حوشی ملے تو آپ کے ریالیٹی وڈہ سا مو نہیں بنا لے اور مو بٹھ سور کے بیٹھ جاتے ہیں وہ والا صاحب اچھا جی اس کے بعد میرا تو آج جونسانہ دن نہیں تھا پارٹی ڈیز اور ساتھ ہی ادھر ہی مجھے کال آگی میرے بتیجے کی بانجے کی بانجے کی میں نند کے بیٹے کی کہ آج میری برڈے ہے تو ہم سیلیبریٹ کریں گے میں کہا لو جی پہنچی پہنچی تو اور ساتھ ہی میں گھڑا کے تھک چکی تھی لیکن میں اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا بڑا لارلہ لارلہ وہ جو ہے ہمارا بانجا ہے اس کو میں کسی صورت میں انکار نہیں تھی کر سکتی پھر کچھ نے یہ کھائی پیانا ڈال اور میں اس کی سالگیرہ کی طرف ہم روان دماؤں ہو گئے ماشاءاللہ اس کی اپنے بچے ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے تو وہ بچہ ہی ہے ننہ منہ سائی ہے تو ہم لوگ ادھر روان دماؤں ہو گئے تو یہ ہم لوگوں نے سب نے مل کے بس گئے ٹوگیتر ہو جاتی ہے مزہ آتا ہے اور بچے جونس ہیں بڑے خوش ہو رہے تھے ان کے کہاں پاپا کی برڈے ہے ہیپی برڈے پاپا وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے مجھے تو لگتا یہی ہے تو لیکن سردی کی وجہ سے کسی کے موں سے نکل نہیں تھا رہا سار ہے ایسے آگ جلا کے ہم چھت پر جونس ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور مانو پڑی بھی ساتھی اور مانو پڑی کو میں کہہ رہی تھی کس کس کو سردی لگ رہی ہے کہنا بس میں ایک وہ ان کے لیے ایک رکھا ہوا ہے کام تو میں اس کہتے ہیں جس نے کہا نا مجھے سردی لگ رہی ہے بس وہ اس کہنا وہ چیز نہیں ملے گی تو سب کہہ رہے تھے ہمیں تو کوئی بھی نہیں لگ رہی ہمیں تو کوئی بھی نہیں لگ رہی میں کہا بس یہ صحیح ہے بندہ کسی کو کہنا ہونا تو یہ ذرا تھوڑا سا بلیک میل کر سکتا ہے یہ ہم نے آگ جلائی ہوئی تھی اور یہ وہ کیا جتنی بھی دیار کی لکنیاں تھی یا یہ وہ انہوں نے کوئی جو کام کروایا تھا لکنیاں چھت پر پڑی ہوئی تھی وہ ہم نے جلائی ہوپ جلائی اور مزہ آ رہا تھا اور ساتھ ہم بیٹھے تھے اس کے اردگیرد اور باتیں کہا رہے تھے ہنس رہے تھے اور انجوائی کہا رہے تھے اس کے ساتھ چھوٹا جو بھارجا اس کی شادی کے نا انار پڑھ رہے تھے وہ مجھے کہتے ہیں کہ مامی جی انار چلائیں میں کہا نار امرو جو بھی تم چلانا چاہو چلاؤ اور یہ رات کے دو بجے میں تو ہاں ہاں چلا رہے ہیں اور وہ مجھے ہزی آ رہی تھی کہ میرا حضور مجھے کہا کہ وہ الٹے کام بھی کر رہے نا تم ساتھ دیتی ہو تو میں کہتا ہاں میں ساتھ دیتی ہو ٹھیک ہے نا وہ شہرے دے ان کی لائیو ہے تو ان کو انجوائی کرنے دیں کیوں ہم لوکٹو کی کریں ہم لوگ بھی جب اس ایک میں کہ ہمیں بھی بڑے اٹھے سیدھے کام کیوں ہیں تو انار ہی تو وہ چلا رہے ہیں اپنے چھتے چلا رہے ہیں لوگوں کے جو پرابیم ہیں وہ لوگوں کی ہیڈا کا ہماری ہیڈا کرنی ہیں تو انار چاہ دے ہیں کون سے ہم تھا 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 جس کی وجہ سے لوگ جنسہ کو پرابیم میں آئیں گے تو انار چاہ دے تھے اور اس کی میسیز اور میں ہم سارے کلاپنگ کر رہے ہیں تو بچے پہلے کلاپنگ کرتے تھے زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے ہم بھی اس دور میں کیسے تھے میں ہر سے سب سے زیادہ جنگیاں ہم لوگوں کو کرنی ہیں یہ بھی یہی دور ہے انہی کا دور ہے ہم ان کی لائف کو انجوائے کرنے دیں کیونکہ جب یہ ہماری ایج میں آنگے تو پھر اپنے بچوں کو اس طرح نہیں ڈانٹیں گے ان کے بچے ہم سے بھی زیادہ جنسے فاسٹ مائنڈ کے ہوں گے تو وہ بڑے کاموں سے اپنے بچوں کو سکتی سے روکے روکے کیا میں کہا کہ جھوٹا ہوں گے وہ بھینٹا بھی دیں تو جیتے دیکھیں کہ انتر جا رہی ہے اور کسی کا حق داری ہو رہی ہے یا کسی ہو رہا ہے لیکن مسئلہ کہ کسی کو نقصان بس پہنچ رہا ہے اگر آپ کے بچوں کو کوئی کام سے خوشی مر رہی ہے تو ان کو روکا تو ان کے ساتھ انجوائے کریں ان کی خوشنوں کو تو یہی ہم جوائے کریں سارے کے سارے وہ چلا رہا تو میں پہلے میں نے کہا ہاں ہائے نہیں پھر میں نے کہا نہیں جی چلاؤ چلاؤ میں بھی دیکھوں گی ٹھیک ہے نا اور یہ بننے ہیں تکے اور تکے کباب سارے کھا چکے تھے لیکن جو بات میں رہ گئے تھے اس کو بھی ہم یہ سیک رہے تھے اور میں نے کہا اس کو تو میں نے ویڈیو بنائی نہیں ہے تو یہ ہو رہا تھا بار بی کیوں ہم سارے کٹھے ہوئے تھے اور یہ ہم سیک رہے تھے اتنی تھی ہوشیاں تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی دیان رکھیے گا